اسلام علیکم دوستو کیا آج چاہلا ہے امید ہے کہ سب ہیر ہریت سے ہوں گے یہ اس دن میں چار پائی ہے والی آپ کو دکھا رہا تھا مگر اس کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے تین کلر کی ہے یہ والی چار پائی تانے میں ملڈی لگایا ہے اوپر گرین لگایا ہے ٹھیک ہے سب بھائی دیکھ لیں یہ والی اس کا ڈیزائن ہے سکرین شارٹ دے سکتے ہیں اور ایک یہ والی بڑا بیٹ بنایا ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ والی بھی دیکھ لیں یہ والی ڈیزائن دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ بڑی چار بھائی ہے ساڑھے چار پھٹ کی چڑھائی ہے اور ساڑھے چھ اس کی لمبائی ہے جن دوستوں بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹس کریں نئے آنے والے کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ایک اور ضروری بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو سپورٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر لوہے کا یہ راد لگا ہوا ہے یہ اس کی مضبوطی کے لیے ہے اس کے اوپر جتنے مرضی آدمی بیٹھ جائیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ میں آپ کو ایسے بھی کر کے دکھاتا ہوں اس کا پائپ فولڈ نہیں ہوگا بلکہ سیدھا رہے گا اس کے اوپر جتنے مرضی بیٹھ جائیں یہ ٹائٹ کی ٹائٹ ہی رہے گی اس کا بہت فائدہ ہے اس پورٹ کا بہت ہی فائدہ ہے کیونکہ اس کا پائپ بینڈ نہیں ہوگا اندر کی طرف اس کا پائپ نہیں جائے گا یہ بڑی چار پائی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی لگا ہوا ہے یہ راد یہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ اس کا پائپ فولڈ نہ ہو یہ دیکھیں بہت ہی لمبی چار پائی ہے یہ والی اب میں نے دونوں سیم کھڑی کا ارضی ہیں یہ دیکھ لیں اس کی لمبائی بھی بڑی ہے اوپر سے تین انچ کلر کا اوپر سے پیٹے کا کلر سیم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور ادھر سے دیکھیں یہ اتنی بڑی ہے چار پائی ہے والی یہ ساڑھے چار پٹ کی ہے یہ والی ساڑھے تین پٹ کی ہے سپورٹ لگائیں گے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا چار پائی کی جو مضبوطی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اسی کا یہی فائدہ ہے یہ بغیر سپورٹ کے ہیں مگر ہے بزنی ہے اگر بزنی ہے آپ کا فریم تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہلک ہے تو اس میں یہ لازمی لگا لیں یہ ایسی سپورٹ اس کے اندر لازمی لگا لیں اس کی وجہ سے آپ کی چار پائی اور زیادہ ڈبل ہو جائے گی ادھر سے ادھر سے کوئی آپ کی بنائی ہے جو وہ ڈیلی نہیں ہوگی وہ ڈیلی نہیں ہوگی جیسے یہ چار پائی ہے یہ ادھر سے ایسے ہلکی ہلکی ڈیلی ہو جاتی ہے ایسے یہ ڈیلی نہیں ہوگی یہ والا ڈیزائن بھی دیکھ لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم um مجھے